بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تقریباً سب کے گھروں میں میٹھا بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے تو سوچا سیزن ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ گاجر کا حلوہ تو بنا لیا جائے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر لوں مزیدار طریقے سے آپ کو آج سکھاؤں گی کس طرح سے گاجر کا حلوہ آپ بغیر کسی محنت کے بنا سکتے ہیں پریشر ککر میں اور آپ کو قدو کش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گاجروں کو گھنٹا بیٹھ کے قدو کش کریں اس کے بعد آپ اس کو فرائے کریں یا پھر اس کو کک کریں آپ بس سمپلی جو ہے پریشر ککر میں جتنا گاجر آپ نے لیا ہے وہ سارا ڈال لیں یہاں پہ میں نے تقریباً دو کے جی گاجر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کے اور پریشر ککر میں ڈال لیں گے ساتھ ساتھ اس میں ڈال لیں گے تقریباً تین گلاس پانی اور اس کو اچھے طریقے سے گلا لیں گے اب گلنے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ تقریباً خوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا اس میں رہتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ جب ہم اس کو کک کریں گے اور اس میں دودھ ایٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ خوشک ہوتا جائے گا تو بس اس کو کسی کلے برتر میں نکال لیں گے کسی گڑائی میں یا پھر کسی پتیلے میں اور اس کو کک کرتے کرتے اس کو تھوڑا سا میش بھی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو گاجر ہیں وہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور میش بھی ہو چکے ہیں تو بس اس کو میش کرنے کے بعد ہم نے اس میں دودھ ڈال لینا ہے دودھ یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک لیٹر اور وہ بھی پیکنگ والا دودھ ہم یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مزید دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہلوہ جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ فل بنے گا تو یہاں پہ ہم نے دودھ جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اب جب تک کہ دودھ سکے گا تو ہم نے اس میں ڈال لینا ہے چینی چینی ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ ہاف کپ کے قریب کیونکہ گاجر خود بھی میٹھی ہوتی ہے لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ آپ پہلے سے ہی زیادہ نہ ڈال لیجئے گا آپ پہلے ہاف کپ ڈال لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ مزید اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ میس میں میں نے ڈالی ہیں ہری الائچی دو سے تین عدد اور تازی کو ٹی بھی ہونی چاہیے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے تو اب آپ آپ نے جو ہے وہ دودھ کو اچھے سے خوشک کر دینا ہے اور ساتھی ساتھ سائٹس کو بھی آپ صاف کرتے رہیں کیونکہ سائٹس جو ہے وہ جل جائیں گی اور حلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب ایٹی پرسنٹ دودھ جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں آئل ڈال لینا ہے تقریبا ہاف کپ کے قریب اور اچھے طریقے سے ہلوہ جو ہے وہ ہم نے فرائے کر لینا ہے تو فرائے کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ کے پاس بیس سے پچیس منٹ پر بہت ہی مزیدار قسم کا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے بادام جو ہے وہ بھی گو کے رکھے تھے اور اس کا چلکہ ہٹا کے تھوڑا سا فرائے کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر گرنش کر لیں گے یا آپ پہلے سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بادام تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگیا ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو سیزن ختم ہونے سے پہلے گی یہ ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہے احسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ